پی ایس ایل 2020 کے قضافی سٹیڈیم میں ہونے والے ساتھویں میچ میں اسلام آباد کے کیپٹن شاداب خان نے توس جیت کر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا لاہور کلندر نے چھے وکٹوں کے نقصان پر اسلام آباد یونائیٹڈ کو 182 رن سکور کر کے ایک بڑا حدف دیا تاہم ان کے ایکسپیرینسڈ کرکیٹر محمد حفیظ اپنی پی ایس ایل کی سینچری کرنے میں ناکام رہے اور 98 رن سکور کر کے ناٹ آوٹ رہے محمد حفیظ نے چھے چھکوں اور کئی چوکوں کے ساتھ 57 بولز کی ایننگز کھیلی یاد رہے لاہور کلندر قضافی سٹیڈیم میں اس ٹورنمنٹ کے فیفت ایڈیشن میں اپنا دوسرا میچ ہوسٹ کر رہا ہے اس سے پہلے لاہور کلندر کو اپنی ہوم گراؤنڈ میں جمعہ کے روزملتان سلطان کے ہاتھوں پانچ رکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا لاہور کلندر کے فخر زمان نے 26 بولز پر 33 رنز مکمل کیے ڈیویڈ ویز نے 9 بولز پر 19 رنز سکور کیے لاہور کلندر کے شاہین افریدی نے چار آورز میں 18 رنز دے کر چار وکٹیں حاصل کی ہاریس روف نے چار آورز میں 41 رنز دے کر دو وکٹیں حاصل کی محمد حفیظ نے دو آورز میں 11 رنز کا سکور دے کر ایک وکٹ حاصل کی دوسری طرف اسلام آباد یونائٹڈ کے کیپٹن شاداب خان نے 29 بولز پر 52 رنز سکور کر کے سب سے نمائیہ کردار ادا کیا کولین انگرم نے 14 بولز پر 30 رنز کا سکور مکمل کیا ڈیویڈ ملان نے 22 بولز پر 22 رنز سکور کیے اسلام آباد یونائٹڈ کے کیپٹن شاداب خان نے چار آورز میں 14 سکور دے کر دو وکٹیں حاصل کی فہیم اشرف چار آورز میں 42 رنز دے کر دو وکٹیں حاصل کر سکے احمد صفی عبداللہ نے تین آورز میں 27 رنز دے کر صرف ایک ہی وکٹ حاصل کی اسلام آباد یونائٹڈ نے 19 شادہ پانچ آورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 188 رنز سکور کر کے پی ایس ایل 2020 کے پانچویں ایڈیشن کے ساتویں میچ کی فتح اپنے نام کر لی